اور پھر آگے استغفار کے فوائد ہیں جو انسان استغفار کرتے اللہ کیا دیتا ہے چاہاں یہ بھی ایک لفظ سن لیں لکھا ہوتا ہے نا بھی روزانہ سو دفعہ استغفار کریں پہت دفعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ جو لکھا ہوتا ہے سو دفعہ استغفار کریں تو کیا سو دفعہ پڑھنا ہے استغفار 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 نہیں استغفار نام ہے استغفر اللہ کا استغفار نام ہے اللہم اغفر لی کا استغفار نام ہے رب اغفر لی کا جیسے کلمہ نام لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا کوئی کہہ جیسے سو دفعہ کلمہ پڑھیں تو ہم یہ تو نہیں پڑھیں گے کلمہ 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 بلکہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جیسے درود شریف نام ہے اللہم صلی علی محمد وغیرہ یہ نام اسی طرح استغفار لفظ ہوتا ہے استغفار بھی نہیں ہوتا استغفار نام ہے اللہم اغفر لی کا اے اللہ مجھے بخش دے تو جو انسان اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں بخش مانگتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے یہ میں آج تھوڑا سا تفسیر سے بھی بیان کرتا ہوں اس لئے بھی کہ ایک صاحب نے مجھے کہا بھی تھا کہ جب آپ یہ ان تیسے پارے میں یہاں اس آیت پر پہنچیں تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں اللہ میں کیا دے گا تو میں اس بھائی کی بات بھی پوری کرنے کے لیے ویسے آیات اور احادیث ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا وضاع سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں بخش مانگتے ہیں اللہ کے کیا رحمتیں اترتی ہیں ان کو آخرت کے کیا انا ملتے ہیں اور دنیا کے کیا انا ملتے ہیں پہلے آخرت کے انام بتاتا ہوں قرآن کہتا ہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہ بخشتا ہے میں اس پر چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی بھی رزانہ استغفار کرتے تھے وہ بخشتے بخشتے گناہوں سے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے صحیح مسلم کے حدیث ہے جس کو ریاض صالحین میں نقل کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایو الناس توبو الاللہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو وستغفرو اور اسے معافی مانگو فانی اتوبو فیل یوم میں اتمرتن میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام رزانہ سو دفع توبہ اور استغفار کرتا ہوں تو ہمیں بھی رزانہ کم از کم سو دفع استغفراللہ ضرور پڑھنا چاہئے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی کریں دوسری حدیث سنن ترمزی کی ہے حدیث نمبر 3537 اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اللہ انسان کی توبہ قبول کرنے میں اتنا رحیم ہے مہربان ہے کہ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک انسان کی موت کے وقت غرغرے کی آواز نہیں آتی یعنی این آخری لمحے تک بھی اگر اس کو توبہ کا خیال آج اور مافی معنگل اللہ فرماتا ہے میں ماف کر دیتا ہوں ہاں جب غرغرے کی آواز شروع ہوتی ہے اور آخرت کے مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے توبہ قبول ہے تیسری حدیث سنن ترمزی کی ہے حدیث نمبر 3540 یہ حدیث قدسی اور لمبی حدیث ہے اس میں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے مجھ سے امید لگا کر آ جاتا ہے مافی مانگنے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اللہ ما کانا فی بھلا تیرے جتنے گناہ ہوں ولا اوبالی یعنی میرا بندہ جب تو مجھ سے معافی مانگتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں پروابی نہیں کرتا پھر فرماتا ہے میرا بندہ میرا بندہ اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں کو چھونے لگیں زمین و آسمان کے خلاقوں گناہوں سے بھر دے دنیا کا سب سے گندہ انسان تو ہو لیکن تو مجھے ایک دفعہ کہہ دے استغفرتنی ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ غفرت لکا ولا اوبالی میں تیرے اس معافی مانگنے پر سب گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی آخر میں فرمایا میرا بندہ اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے جتنی زمین بھر جاتی ہے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور میرے پاس پہنچے آخرت میں لیکن شرک نہ کرتا ہو کہ جتنے تیرے گناہ ہیں اسی کے بقدر میں بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا یعنی میری بخشش تیرے پاس آئے گی چوتھی حدیث سنان ابن ماجہ کی حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاس میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد جیسے اس نے گویا کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے یہاں تک استغفار کے اخروی فوائد بیان کیے میں نے حدیث کی روشنے میں اب قرآن اس سے آگے یہاں سے قرآن استغفار کے اللہ سے معافی مانگنے کے دنیاوی فوائد بتاتا ہے پہلا فائدہ اللہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا یعنی جو شخص اللہ کے آگے معافی مانگے گا اس کا نیک بندہ بن کرے گا اس کے آگے استغفار کرے گا اللہ بارشیں برسائے گا لہذا جس آدمی کی فصلوں کا مسئلہ ہو یعنی فصل میں پانی کی کمی کا مسئلہ ہے بارشیں نہیں ہو رہی تو وہ صبح شام سو سو دفعہ استغفار کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بارشیں برسائے گا دوسرا اللہ استغفار کی برکت سے مال و اولاد میں ترقی دے گا جس کی اولاد نہیں ہو رہی وہ صبح شام استغفار کی ایک ایک دست بھی کرے سو دفعہ صبح سو دفعہ شام انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس کو اولاد دے گا قرآن کہتا ہے بنین بیٹے جس کا بیٹا نہیں ہو رہا وہ سو دفعہ صبح سو دفعہ شام استغفار کی تسبیح کرے اور ایسے ہی یمدد کم بی اموال جس کو مال کی کمی کا مسئلہ ہے وہ صبح شام استغفار کی تسبیح بھی پڑے اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے کیونکہ اصل استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا گناہوں سے معافی مانگے اور استغفار کی تسبیح شروع کرے مال کی کمی ہے اللہ پوری کرے گا اولاد نہیں ہے بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں نہیں ہیں اللہ وہ عطا فرمائے گا اور تیسرا انام وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تمہارے لیے باغات مہیا کر دے گا نہریں مہیا کر دے گا جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں نیک بندے بن کر رہتے ہیں اور استغفار کی تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں ان کی زبانیں استغفار سے تر رہتے ہیں اللہ ان کو باغات و فصل نہریں یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے یعنی ان کو فراوانی دیتا ہے مراد یہ پانی کی فراوانی فصلوں کی فراوانی دیتا ہے یہ تین انام تو قرآن نے بیان کی ہے ایک اور انام اور آخری انام میں حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں جو استغفار کا دنیاوی انام ہے استغفار کا دنیاوی فیدہ ہے ابو داود کی حدیث نمبر پندرہ سو اٹھارہ یہ حدیث نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لے یعنی گناہوں سے معافی مانگتا رہے اور استغفار کی تصویح بھی کرتا رہے اللہ سے معافی مانگتا رہے اور استغفار کی تصویح کرتا رہے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تین انام دیتا ہے جعل اللہ من کل ذیق مخرجا اللہ ایسے آدمی کے لئے ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے جہاں کہیں مشکل پریشانی میں پھنسے وہاں استغفار کی تصویح کر دو استغفار اللہ استغفار اللہ اللہ آپ کی تنگی سے راستہ نکال دے گا میرے پاس وقت تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو اپنا ایک قصہ سنا تھا کہ ہم ایک دفعہ ائرپورٹ پر پھنس گئے تھے کوئی کاغذی کاروائی میں ٹکٹ ہو کے نہیں ہو رہی تھی واپس ہی آ رہے تھے اپنے ملک کو جدہ ائرپورٹ پر تو اور کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے آپ سائٹ پر ہو جائیں بس آپ کی ٹکٹ ہو کے نہیں ہے باقی لوگ جائیں گے ہمیں اور تو کوئی سمجھ نہیں آیا تو ہم نے استغفار پر زور لگایا استغفر اللہ استغفر اللہ ربی یقین مانے اللہ نے تھوڑی دیر میں اسی افیسر کا دل نرم کیا اور اس نے میں خود بولا کر کھا اور ٹکٹ اوکے کر دی اور ہمیں کوئی دنیاوی سبب نہیں مل رہا تھا خیر اللہ کی نبی کی حدیث سنا رہا تھا من لازم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے جعل اللہ من کل ذیق المخرجہ اللہ ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے کہیں تنگی میں پھنس گیا استغفار کر لے اللہ راستہ نکالے گا واللہ اللہ نکالتا ہے دوسرا اللہ ہر غم کے اندر اس کے لئے نکلنے کا راستہ بناتا ہے یعنی کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی آگئی اس میں یہ کسی غم میں پھنس گیا کسی مصیبت میں پھنس گیا استغفار کو لازم پکڑے اللہ اس کا وہ دکھ ٹال دے گا جیسے بچیوں کے دکھ ہوتے ہیں اور دکھ ہوتے ہیں استغفار کرتے ہیں گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں کہ اللہ میری سب گناہوں سے توبہ اور استغفار کی تصویح بھی کریں چاہے استغفراللہ ربی من کل عظم بن و عطوب علیہ کی تصویح پڑھیں یا استغفراللہ استغفراللہ کی پڑھیں یا رب اغفرلی رب اغفرلی کی پڑھیں بہرحال استغفار کریں اللہ غم سے راستہ نکالے گا اور تیسرا میرے نبی نے فرما وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا ہم گناہوں سے توبہ کر لیں نیک بن جائیں استغفار کی تصویح شروع کر دیں واللہ اللہ روزی عطا فرماتا ہے گمان میں بھی نہیں ہوتی دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے ہمارے بھی مشاہدات ہیں ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کئی واقعات ہیں اور کئی واقعات پڑے بھی ہیں یہ وقت نہیں ہے بتانے کا بہرحال جو استغفار کو لازم پکڑے میرے پاک پیغمبر نے تینی نام بیان فرمایا دنیا کے اندر ہی ہر تنگی میں پریشانی ہر دکھ غم میں نکلنے کا راستہ اور وہاں سے روزی آنا شروع ہو جانا یعنی کوئی ایسی جاب لگ جانا کوئی ایسا بزن شروع ہو جانا بہرحال کوئی ایسا راستہ بن جانا جہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی کہ جس راستے اور سبب کا کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی مر لے روزی کا انتظام ہوگا اللہ وہاں سے روزی دے گا یہ استغفار کے دنیاوی اور اخروی فائد بھیان کیے اس پر میں بھی نیت کروں اور آپ بھی کہ ہم سب گناہوں سے ابھی توبہ کرتے ہیں اے اللہ میں ادا کوئی گناہ نہیں کروں گا اور دوسرا ہم صبح اور شام ایک ایک تصویح استغفار کی کریں گے انشاءاللہ